ابو امیہ شوبانی کہتے ہیں میں نے ابو سالبہ سے آیت کے بارے میں پوچھا ترجمہ اے ایمان والو تم اپنی فکر رکھو تمہارا گوچھنا بگاڑے گا جو گھمراہ ہوا جبکہ تم راہ پر ہو تم سب کی رجوع اللہ کی طرف ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے ابو سالبہ نے کہا نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت کی جاتی ہے خواہشات کی پیروی کی جاتی ہے دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے اور تم ایسا معاملہ دیکھے جس کی طلب کرنا تیرے لیے ضروری ہو تو تم اپنی فکر کرنا اور لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا اس لیے کہ تمہارے پیچھے صبر کا آیام ہے ان آیام میں صبر کرنا ایسا ہی ہے جیسے انگارہ ہاتھ میں لینا ان آیام میں جو نیک عمل کرے گا اس کو پچاس عاملین کے برابر ثواب ملے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی خرید صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس طرح حیاء کرو جیسے حیاء کرنے کا حکم ہے ہم نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ سے حیاء تو کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاء وہ نہیں ہے بلکہ حیاء یہ ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کماحہ کا حیاء کرتا ہے اس کو چاہیے کہ سر اور اس کے خیالات کی حفاظت کرے پیٹ اور جو کچھ اس میں ہیں اس کی حفاظت کرے موت اور آزمائش کو یاد کریں اور جو آخرت چاہتا ہے وہ دنیا کی ذینا چھوڑ دیتا ہے جس نے احساس کر لیا وہ اللہ تعالیٰ سے کماحہ کا حیاء کرتا حضرت انز بن مالک رضی ابعہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسول ابا صلی اللہ علیہ وسلم نے رشادت فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے لیکن ان کا مقصد دنیا کے سوا کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے ان کو کوئی کام نہیں ہوگا ان کی مجلسوں میں مت بیٹھنا حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا خبردار دنیا صرف اتنی ہی باقی بچی ہے جتنی ایک مکھی فضا میں اُڑتی ہے اپنے قبر والے بھائیوں کو یاد رکھو کیونکہ تمہارے عمر ان پر پیش کیے جائیں گے میڈیو پسند آئی چینل کو لائک اور سسکرائب کریں زمان ملی ادو السلام